اللہ وآلہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین صلاة والسلام على قائد غر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین نبا صحابه اجمعین اللہ بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتل فقتل اخیه فاصلح من الخاسرين قال اللہ تبارک و تعالی خیشان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبي یا ایہا الَّذین آمَنُوا سَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّبُهُ تَسْلِيمًا بُلاً دَبْأَذْ نَلْسَبْلِ سَلَاتُ viu سَلَامُ عَلَيْكَ یا سَیَدٍ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سَيَدِي یا حَبِيبَ اللَّهِ بُلاً دَبْأَذْنَا لَلْسَبْلِسَلْتُ سَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ سَيَدِي یا شَفِيءَ مُزْ نِبِين وعلا آلکم اصحابکا سیدی رحمت العالمین باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جنب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصائی حضرت آدم علیہ السلام آپ باب سمات فرمارے ہو آج اس کے ساتھ بھی میں آخری کڑی عرض کر رہا کیونکہ محرم الحرام دمہ مکرم تو شریف لکیارے اور محرم شریف نے اندر چونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اور آپ دے واقعہ کربلا دے حوالنا لکفتگو ہوئے گی آپ باب نے سابقہ جمعت المبارک انہوں سمات فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ دی باہر کے چھو توبہ کی تھی اور عرض کی تھی اللہمہ انی اسعالوکہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقی انہ دے وسیلے میں میری توبہ نو قبول فرماتے معفی اتا فرما رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول فرمایا تین سو یا ساڑھے تین سو سال کا مبیش آدم علیہ السلام روح دے رہے کائنات اندر پانچ لوگ نے جب سب تو زیادہ روئے ایک حضرت آدم علیہ السلام اپنی مغفرت واسطے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ دے خوف دی وجہ تو بہت روح دے صلی اللہ ایک حضرت یقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی چھ بہت روئے ایک سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وردی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دے ویسال پاک تو بات بے شمار روئیا اور پنجویں حضرت امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ نوا کے کربلا تو بات بہت شدید روئے حضرین موتشم مفسرین فرما دنے کہ اگر ساری دنیا دے آنسو کٹھے تو پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام دے آنسو زیادہ ہونگے اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے بشارت عطا فرمائی کہ خوشخبری عطا فرمائی کہ آسان توڑی توبہ نو خبول فرمالے اور اشارت فرمائے کہ تسانت محمد دا وسیلہ پاکے صرف اپنی مافی مانگیے جی قیامت تک دی اولاد دی مافی مانگ دوسی سارے نو ماف کر دے دے اس بات تو ابی صابت ہو گیا کہ جی نبی کریم دے وسیلہ نال آدم دی توبہ قبول ہو سکتی ہے تے آدم دی اولاد دی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور آدم علیہ السلام نے اپنی اولادنو ابیدہ سے آکے جدو بھی دعا کرو جدو بھی مغفرت مگو نبی دے وسیلہ ضرور ڈالے آجے اللہ نے قرآن مجید فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ نبی کریم علیہ السلام دی دنیا تے آوان تو پہلے یہودیاں کتاباں چھوکے حضور دا ذکر لکھے آزئے یہودیاں دا جدو کسینا جنگ ہون دیئے تے نبی کریم دا وسیلہ پاکے تے عرض کر دینے یا اللہ او جڑا آخری نبی آونے نا او دے صدقے سانو فتح تا فرما دے اللہ قرآن پاک جن فرما دا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کافران تے فتح حاصل کر دے دے میرے یار دا وسیلہ پاکے ہون کبلی والے آگے نے تے اللہ فرما دا فَلَمَّا جَاءُمْ مَعَرَفُ كَفَرُوا بِهِ فرمایا ہون میرے معبوب سامنے آگے تھے میرے یار دا انکار کر رہے نے میرے یار دا پہچان دے نہیں مَعَرَفُ فرمایا پہچان دے بھی نہیں اور کفر بھی کر رہے نے انکار بھی کر رہے نے میرے معبوب دا اللہ نے فرما فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ایسے کفر کرنے والے تے عَلَانَتُ ہوئے کہ میرے یار دا آمد تو پہلے تے میرے یار دے وسیلے نا لمَغ دے رہے ہونے یار آگے تے پہچان دے نہیں پتہ لگے آکے نبی کریم علیہ السلام 이런 پہلے بھی حضرتِ آدم علیہ السلام اور قومہ نبی کریم علیہ سلام دے وسیلے نا رب گھلو مَغ دیا رہیا تو جس نبی دی آمد دے پہلے اس نبی دے وسیلہ رب ماندے اس نبی دے غلامہ دے وسیلہ رب نہیں مانگے اللہ انہاں دے غلامہ دا و وسیلہ مند ہے ایدے تو گفتگو کریے علیہ دا عنوانے میں آپ احبابنو آج آدم علیہ السلام دے کسا دے متعلق چند ضروری بانتانک کرنی ہے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دے جدو توبہ قبول ہوگئے ہن آدم علیہ السلام دے جسم مبارک دے اُتھے رنگ بدل گیا رنگ تھوڑا کالا ہو گیا سیاہ ہو گیا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام پارشان ہوگے کہ میرا رنگ کیوں تبدیل ہوگے جبریل امین علیہ السلام نے آکے ارض کی تھی حضور اللہ فرماندہ کہ تین روزے رکھو ایام عبیت روزے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے چاندی تیرہوینوں چودہوینوں اور پندرہویں تاریخ ہوگا حضرت نوح علیہ السلام دے زمانہ تاکہ روزے فرض رہے مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہر مہینے دے ایتن روزے سنت مصطفیٰ نے چاندی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ اینا دے بے شمار فضائل اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے جدو پہلا روزہ رکھیا تو آپ دے جسم دا ایک حصہ مبارک سفید ہو گیا دوسرا روزہ رکھیا تو دوسرا حصہ سفید ہو گیا دیسرا روزہ رکھیا تین حصہ مکمل وجود پاک سفید ہو گیا آدم علیہ السلام جدو دنیا تے آئے تھے آپ کو انہوں عربی زبان جڑی چندیاں دی زبانیں وہ بھی چھین لے گئی آپ سریانی زبان دے اندر کلام فرما دے رہے مگر جدو حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو دوبارہ عربی زبانتہ فرما دیتے حلقی نامی قدر حضرت حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی شروع فرما لی کھیتی باڑی دستمان بھی چکے آپ جنت جو لکے آئے تھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جنت جو کھیتی باڑی دستمان بھی نہ لکے آئے تھا اور چاند طرح دے قسم دے بیج بھی لکے آئے تو آپ نو اللہ کریم نے فرما کہ ہن کماؤ اے مشکت کرو تے کماؤ آپ بھی کھاؤ تے اپنی اولادنو بھی اپنے اہل و آیالنو بھی کھلاو اے مرد دی ذمہ داری مقرر کر دیتی گئی آدم علیہ السلام دے ہن چونکہ حضرت حفوان الجدائی دیئے کہ حضرت امہ حفوان علیہ السلام جدہ دے اندر زمین تے اتریان آدم علیہ السلام سیری لنکہ دے اندر ہندوستان دے اندر اتری جدائی بھی یہ اُدہ بھی غم حضرت آدم علیہ السلام نو ہے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام ان کھیتی باری کر رہے ہیں دانہ دن کا اگاریں نو اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا جبریل نے آ کے دن سے آ کے اللہ فرما رہے ہیں ہن میرے گھردہ حاج کر کے آؤ آدم علیہ السلام حاج کرنواز مکہ تل مکرمہ والٹوری بیت اللہ شریف دے بلکل آسمان دے اوپر ایک ہور کعبہ او فرشتیاں دے کعبہ انہوں بیت المعمور کیا جاندے فرشتیاں نے زمین دے اوٹھے کعبہ بنایا کیونکہ فرشتیاں آسمان والے اندھا دے کعبہ ایسی زمین والے عرض کی تھی یا اللہ جے ساڑا بھی دل کرے اسی بھی تواف کریے تو قادر کریے اللہ فرمایا کہ زمین دے کعبہ بنا لو بلکل بیت المعمور دے نیچے ادھا نام رکھو بیت اللہ ادھا تواف کریا کرو آدم علیہ السلام دے دور دلہ کہ آج تک حاج جاری ہے انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا آدم علیہ السلام نے تقریباً چالیس حاج پیدل ہندوستان دلہ کے مکہ تل مکرمہ تک فرمائے پیدل حاج آپ جب ایک قدم مبارک کو اٹھان دینے تو تین دن دن سفر تیہ ہو جانا ہے علماء فرما دینے کہ جتھے جتھے حضرت آدم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے انہاں جگہ تے آج شہر آباد ہوگے اور جتھے قدم مبارک تے نہیں لگے مگر حضرت آدم علیہ السلام گزر گے اٹھ قدم نہیں لگے مگر گزرے انہاں جگہ تے آج گاؤں پینڈتے ہاتھ قصبے اٹھے آباد ہوگے اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام چالیس حاج فرمائے جدو حاج کرنباز دل مکہ گئے نا توافق کعبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے حکم ہویا کہ میدانِ عرفات والے جاؤں منا مزدلفہ عرفات والے جدو آپ گئے نا تو میدانِ عرفات دے اندر حضرت امہ حوو علیہ السلام بھی جبل نور دے قریب پہ یہاں رون دیا نے اچھے ملاقات ہوگی حضرت آدم کے حضرت حوادی اس حواد تے انہوں میدانِ عرفات کیا جان دائیں عرفات دا مطلب پہچاننا اے او میدانِ جتے پہچان ہوئی حضرت آدم تے حضرت احوادی ملاقات ہوئی امہ حوواتِ حضرت آدم علیہ السلام مدانِ عرفاتِ چمیلے گرامی قدر حضرت ہن حضرت امہ حوواتِ حضرت آدم علیہ السلام کٹھے رہنا شروع ہوگئے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نو اولاد تا فرمائی آدم علیہ السلام تے حضرت امہ حوو علیہ السلام نو اللہ کریم روزانہ ایک بیٹی ہی تھی ایک بیٹا تا فرما دینا توجہ ہے جی مفسرین فرما دنے حضرت مفتی امہ دیار خانائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ امہ حوو علیہ السلام پانچ سو مرتبہ حاملہ ہوئیا اور روزانہ ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوں دے ایک ہزار بیٹی بیٹی اللہ کریم نے حضرت فرما دے اصول بن گیا کہ جیڑا بیٹی تے بیٹا آج پیدا ہوئے گا او دے شادی جیڑے کل تے بیٹی بیٹا پیدا ہوئے گا انہا نلکی تھی جاوے گی یعنی کہ جوڑے ایک دن جو بیٹی تے بیٹا پیدا ہوں دے و او آپس جو بہن بھائی نے کل جیڑے بیٹی تے بیٹا پیدا ہوئے گا آج والے بیٹی دی کل والی بیٹی نہ شادی ہوئے گی آج والی بیٹی دی کل والے بیٹے نہ اور کل والے بیٹے دی بیٹی دی آج والے بیٹے نہ شادی ہوئے گی ایک اصول بنا دیتا گیا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے بڑے سونے اولاد عطا فرمائی ان آدم صفی اللہ علیہ السلام دا ویڈا واس پہا رونک لگے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نو ایک ادن بیٹا عطا فرمایا بیٹے دا نام سی قابیل اور بیٹی دا نام سی اکلیمہ کال جی دا بیٹا پیدا ہویا او دا نام سی حابیل اور او دی بہند نام سے لیبا اصولیng سی چونکہ ایک دن وار جو یہ پیدا ہون woالی بیٹی بیٹی دی شادی دوسرے دن پیدا ہون woالی بیٹی بیٹی نہ کیتی جائی گے کبھی عطا مالیہ السلام دا جیڑا بیٹا ایدہ نال جیڑی بیٹی پیدا ہوئی ایدہ چونکہ رنگ کالا سی ایدہ نال جیڑی پیدا ہوئی ایدہ رنگ گورا سی مگر جڑی کل بیٹی پیدا ہوئی جیدہ نال قبیل دی شادی کی تھی جانی سے اوہ در رنگ کالا سی قبیل کہن لگا کہ میں اوہ در نال شادی کرنی ہے جیدہ میرے نال پیدا ہوئی ہے کیونکہ اوہ در رنگ گو رہے حسین عورتیں جیدہ کل پیدا ہوئی اوہ در رنگ کالا ہے اس واسطے میں اوہ در نال شادی نہیں کرنگا اوہ در نال حبیل دی شادی کی تھی جاوے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تیری بہن لگ دی ہے اے قانون قدرت خلاف ہے شادی تیری عوض نال کی تھی جاوے کی کہ جیدہی اللہ کریم نے تیرے واسطے شادی واسطے منتخب کی تھی ہے قبیل نہ مانے اے اکڑ گیا حضرت آدم علیہ السلام سے سامنے بدبخت اولاد ہوگئے اے شوازت علمات فقہہ فرمادنے جدو بھی اللہ کلو اولاد مانگو تھی صرف اولاد نہ مانگیا کرو اللہ کلو نیک اولاد مانگیا کرو اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی دعا کیتی سی نا کہ ربی حبلی من السالحین کہ یہ عالم انہوں پتر تے دیں مگر سالحین بھی جو عطا فرمادنے اب جو ہے سارے لئے یہ ضروری نہیں کہ میں ترنم لگاواتے پھر دوسری زبان اللہ کھو تو گالا سونی لگے پھر بھی سبان اللہ کہہ لیا کرو بھئی کدھ کدھ میرا بھی دل کر دا کہ میں بغیر ترنم تو تقریر کر رہا تھے تو سی سبان اللہ اونجی آکھو جو میں ترنم نلکہ آنے ہاتھ چکے بھلا سبان اللہ بھولو یہ لہوری ہے انہیں ماشاءاللہ تھی یہ نہ منہوں بڑا علمہ دینا اسی صاحب پاڑے سیال کوٹی ہے تے بول دی نہیں ہونا ٹھیک ہے گجرات والے بھی ماشاءاللہ صحیح صاحب دیگر بھی علاقے چوتوں سے تشریف لکی آئے واللہ سارے اندھونا جانا قبول فرمائے میں آپ حباب تے زوگ دی گفتگو کر دینا حضرین موتشم اولاد جدو بھی منگو اللہ کو لنے ایک اولاد مگیا کرو قبیل بھی حضرت آدم علیہ السلام دا ہی پترے حبیل بھی آدم علیہ السلام دا پترے مگر فطر جو بڑا اختلاف ہے ایک دی طبیعت سخت ہے ایک دی طبیعت نرم ہے قبیل دے دی لے کہ حضرت حبیل دا حسد آ گیا انہیں ارادہ کر لیا کہ میں ہر صورت اچھا آج جڑی بیٹی میرے نل پیدا ہوئی جڑی بہن پیدا ہوئی ادن الشادی کرانگا گرامی قدر حضرات کائنات اندر جڑی سب تو پہلا گناہ کیتا گیا شیطان نے کیتا کہ آدم نو سجدہ نے کیتا وہ دی وجہ کیا سی حسد حسد دنیا تھی آ کے جڑی سب تو پہلا گناہ کیتا گیا وہ بھی حسد دی وجہ تو کیتا گیا حسد جڑا آسمان تھی پہلا گناہ ہویا زمین تھی پہلا گناہ کیتا گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ حسدک آگے ایک ایسی آگے کہ جیڑا انسان اپنے اندر آپ ہی جلا لیندے تے آپ ہی جلدہ ریندے ساڑھے پنجابی چاہ ساڑھے بزرگ لوگ کہنے دینے کہ ہانڈی ابلے گی تے کنڈے اپنے ساڑھے گی اپنے لوے گی مطلب ساڑھے گی حسدی نسان اپنے اندر آپ ہی حسدی اگ جلالیں دے تے آپ ہی سردہ ریندے حسدی کا اگ دنام ہے کسے نو کسے دی کٹھی ویغ کے حسد آرہے کسے نو کسے دی شہرت ویغ کے حسد کو کسے دی کار ویغ کے حسد کر رہے کو کسے دی طولت ویغ کے حسد کر رہے کو کسے دی حسن تو حسد دے کو کسے دی عزت ویغ کے حسد کر رہے اے حسد ہی کے جڑا انسان کو سب تو زیادہ گناہ کر آ رہے گی میں پہلے بھی ارد کر چکے آ کے حسد تے رشکے چکے بڑی بریق لکیرے جڑی نظر بھی نہیں آ دے حسدے وے کہ یاللہ جو انہوں عطا کی تے انہوں نہ دے منہوں دے تے رشکے وے یاللہ انہوں دے تے منہوں بھی دے اے رشکے رشک جائے دے حسد نہ جائے تو اے جو کہہ دی کہ یاللہ انہوں نے چیز انہوں نے کلنا رہے حسد کیے کسے انسان دے کوئی چیز یا عوضہ مرتبہ بے کے عوضہ مرتبے تو انہوں گرامن دے تمنہ رکھنا انہوں حسد کیا جانے تمنہ کرنا کہ انسان اپنے مرتبے تو گر جا دے انہوں حسد کیا جانے لہذا نوجبانوں حسد نہ کرو رشک کرو اے جانے رب دوسرے نو دے رہے وہ دوحانو بھی دے سکتے کسے دی چیز بے کے آکھا کرو ماشا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ حسد بھی پیدا ہوئے نظر بھی نہ پیدا ہوئے اور نظر بھی نہ لگے اکھو یاللہ اے دی چیز بھی انہوں کو سلامت رکھ ادھے حسن ادھے شورت ادھے دولت ادھے قار ادھے کورٹھی انہوں بھی عطا کی تھی ام انہوں بھی عطا فرما حسد پہلا گناہ جڑا زمین تکیتا گیا اس حسدی وجہ تو دیگر گناہ کیتے گئے سنیئے بات قبیل دے حبیل دونا اللہ دے نبی عدرتی آدم علیہ السلام دی بارگا دی اندر آئے قبیل دے تک آدم اپنی بہن دینا علیہ شعودی کر آگا ہو قبیل کہن لگا نا نا جڑا اللہ کریم نے اصول بنائے اصول دے مطابق چلے آ جائے گا اللہ دے نبی عدرتی آدم علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ میں نہیں کر دا اللہ گلو فیصلہ کرا لینے فرمایا جاؤ جاکے تمہیں اللہ دے بارگچ خوربانی پیش کرو اللہ دے بارگچ کو تحفہ پیش کرو اللہ کریم تو آدم فیصلہ فرما دے گا جاؤ جاکے اللہ دے بارگچ خوربانی پیش کرو اس دور دے اندر کربانی پیش کرندہ سولے میں جنہیں کربانی کر رہی ہیں یہ صدقہ کرنا ہے کھولے ندوں دے اندر اپنی کربانی رکھ کے آ جائے آسمان دی آگیاں دیئے اس صدقہ یا کربانی نو جلا جاندی ہے پتہ لگ جاندہ ہے دی کربانی اللہ نے قبول کر لئی ہے نوجوانوں قبیل نے سکے سڑے دانے لے گیا کربانی کرنا بات پیدا نیچ رکھ کے آیا حبیل رضی اللہ تعالیٰ نو نے ایک تاتہ تے سونی جی بکری اللہ دی راج قربان کر دیتی آسمان دی آگیاں کے اس بکری نو جلا دیتا پتہ لگ جاندہ ہے اللہ نے قبیل تی کربانی نو خبول کر لے آئے او دیتانے اللہ نے خبول نہ کی تین کیونکہ قبیل کھیتی بڑی کرد آئے حبیل کاشت کری بھی کردہ جنور بھی پال دا مویشی بھی پال دا سی نوجوانوں شرط تین ہو گئی کہ جا اللہ کریم نے حبیل دی کربانی نو قبول کر لے آئے قبیل جھوٹ ہے حبیل سجائے چیسلے دے بعد قبیل پھر مکر گیا کہ حبیل نو کیم لگا کہ میرے پاس بھی جویاں میں تینوں قتل کر دے واں گا میں تینوں مار دے واں گا حبیل بڑا شریف ہے حسنچ بھی زیادہ ہے طاکچ بھی زیادہ ہے پر حبیل نے آگیا تو میں لوگ قتل کرے گا میں ہاتھ بھی نہیں اٹھاوا گا میں تیرا ہاتھ روکا گا بھی نہیں کیونکہ قیامت دے دن میں پسنا نہیں چاہتا میں چانا تیرا دے میرا جرم تیری ذات تک روے اندھی بضاحت میں جو کر دے واں میرے نبی نے صحابہ نو فرمای صحابہ قیامت دے دن قاتل بھی دو دخچ جاوے گا مقتول بھی دو دخچ جاوے گا صحابہ نے ارد کی دیکم لیوا لیا قادر دے دو دخچ جاوے گا مقتول کیوں جاوے گا تیرے آقا نے فرمایا کیونکہ تو میں جھگڑا پہ کر دے سن جے قاتل مقتول نہ مار دا جے مقتول نے قاتل مار دینا ایک نے قتل کر دیتا دوسرہ مقتول ہو گیا قتل ہو گیا اگر ایک قتل نہ کر دا تے ارادہ تے اونہ بھی قتل کرن دا تھی انہیں کر دینا تھی دونہ ایک دوسرے نو قتل کرنا چاندی سان اس راستے میرے نبی نے فرما دونوں دو دخچ جانگے اور حبیل تے قبیل دا معاملہ علیہ دے قبیل نے آقا حبیل دا مقتول کر دے مانگا تے حبیل نے آقا کہ میں ہاتھ بھی نہیں چکا ہوں گا میں دو دخچ نہیں سڑنا چاہتا انہیں قبیل دے حسدی وجہ تو بنا دے اتے انہیں ارادہ کر لیا کہ میں ہر صورت جہ حبیل لوں قتل کرنگا گرامی قدر حضرات ساری حسدی بیماری سی قبیل دا ہون داؤنی لگ دا کہ میں حبیل لوں کی میں قتل کرنگا آدم علیہ السلام حاج کرنباز تے چلے گئے کہ قبیل نے ایک دن بکھیا کہ حضرت حبیل لٹے نے جنور چار دیا چار دیا نا آرام فرما دے قبیل دپک کا ارادہ بن گیا کہ میں ان حبیل لوں قتل کر دے وہاں پر سوچی پہ آگیا کرا کی میں اس تو پہلے دنیا کے موت تصوری نہیں کوئی نسان مرے آئی نہیں کوئی قتل ہوئے آئی نہیں پتہ نہیں مرنا کی میں مارنا کی میں ان قبیل سوچ لیا کہ ستا ہے میرا بھائی میں نے کی میں قتل کرا شیطانِ عدیاء کے رہنمائی کی تھی شیطان ایک جنور دی صورت بن کے آیا اوہ دے پنجیان دے اندر ایک ہور پرندہ شیطان نے اس پرندے میں ایک پتھر دے اوپر رکھیا اوہ دی کھوپڑی تے دوسرا پتھر ماریا تو جنور نو مار دیتا قبیل بے کے سمجھ گیا کہ انج قتل کر دیا دیکھیا کہ میرا بھائی حبیل لیٹے آئی ستا ہے قبیل لے جاکے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا تے اپنے بائی دے سڑتے مارکہ نو قتل کر دیا یہ کائن آتے اندر پہلا گناہ تے پہلا قتل ایرامی قدر حضرات یہ ظلمان قتل کی تا گیا پہلا کائن آتے اندر پولینٹ ویسل اللہ علیہ وسلم نے پرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہونا گئے انہیں قتل دا گناہ قتل کرنا والے نو بھی پہنچے گا کبھیلنو بھی پہنچے گا کیوں کہ انہیں اس گناہ دیں افتدا کی تھی ہے میرے آقالی صلاحوں نے پرمایا جہاں دنیا چکی سے بری چیز نو رائج کرے گا جاتا کو بری چیز قیامت تک روے گی وہ بری چیز ایجاد کرنا والے نو دا گناہ ہوئے گا فرمایا جڑا کوئنے کی دا کم ایجاد کرے گا جدو تک کو کام آنگا روے گا ایجاد کرنے والے نو دینے کی جو حصہ ملے دا روے گا کبھی نے دنیا دا پہلا قتل کی دا اوہ نے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دیا دیتے پا کے میرے نبی علیہ السلام نے رشاہ فرمایا یہ ساری قائمات ایک انسانوں قتل کرنے والے پر پوے اللہ کریم ایک انسانوں دے بدلے سارے انسانوں دو دکھ جس ساتھ دے وے گا اللہ نے کسے دا قتل برداشت نہیں تیرے تیرے نبی نے ارشانت فرمایا جن ایک انسانوں قتل کیتا انہیں ساری انسانیت نو قتل کر دیتا جن ایک انسانوں بچایا انہیں پوری انسانیت نو بچا دیتا اج گلی گلی قتل کیتے جا رہے روز نیوز چینل قتل دیا خبران دے رہے اخباران پریاں قتل دیا خبران دے نال او دی وجہ کیے کہ دے حسدی وجہ دوسرا انسان اپنے غصے دے کنٹرول نہیں کرے آئے انسانوں دے اندر پرداشت ختم ہو گئی کوئی کسے دبائی نہیں پیا باندہ کوئی ماں دے باپ نہیں پیا بے خدا لوگاں دے اج خون سفید ہو گئے لوگاں نو قتل کرنا لوگاں نے ممولی بات سمجھ لئی نو جوانو اللہ کریم نے رشاہ فرمایا جنہاں کسے انسان نو عمدن قتل کرے گا فرمایا قیامت تک دے قیامت بعد ہمیشہ بات دو دخت دے اندر روے گا نو جوانو آج لوگ غصے دے کنٹرول نہیں کرے کسے دے اپنے غصے دے کنٹرول کوئی نہیں میرے تیرے آکھالی سلام نیری شاہ فرمایا فرمایا پیالو بانو نہیں جیڑا اپنے مکتے موقع بلو ہراؤ دیندائی فرمایا تاکت باتے پیالو بانو بے جیڑا اپنے آپنو ہراؤ لیندائی اپنے غصے نو ٹھنڈا کر لیندائی جیڑا اپنے آپنو ہراؤ لیندائی مرد کہلاندائی تی جیڑا اپنے آپنو نہ ہراؤ سکے او قادا مردی او قادا پہلوانے جیڑا اپنے غصے نو ٹھنڈا نہ کر سکے جیڑا بیلے قبیل نے اپنے غصے دے حسد ہی بھی نہ آتے اپنے بھائی نو قتل کر دیتا کہ دنیا دا پلہ قتلے جیڑا بھائی نے اپنے بھائی نو قتل کی تا نو جوانو کائنا دی تاریخ پڑھ گے ویں خلو یوسو برگے بھائی نو کھوج سٹھن والے بھی بھائی نے حبیل برگے بھائی نو قتل کرن والا بھی بھائی ہے پر کربلا تا باقی اگوائیں حسین برگے بھی تو بازو کٹان والے بھی بھی اے دنیا دی تاریخ ہے ویر ویرانو مار دے بھی رہنے ویر ویران دو جانا بھی خربان کر دے رہنے اے اپنی اپنی خسلتیں ہوندی آئی اے اپنے اپنے خوندہ سہروندہ آئی اے اپنی اپنی فطرت آئی سہروندہ آئی میاں دا برحمت اللہ علیہ آپ تڑپ کے فرمادے نے ویر ویران دے بھیری ہوندے اے ویر ویران دیاں باوان اے باپ سراد تاج محمد اے مواں ٹھنڈیاں چھاوا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمادے نے اے ویر مرن پے پاجدیاں باوان اے اکھن لوگ سے آنے ویر ویران دے بھیری ہوندے ویر ویران دے بھیری ہوندے باوان باپ سراد تاج محمد مواں ٹھنڈیاں چھاواں آجتے اخبارہ میں چاہوں دا باپ اپنے پترنوں قتل کر دیتا ماظر میں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمادے نے پیوماں کولوں پتر کو ہاوے پتھ دنیاں مکاراں پیوماں کولوں پتر کو ہاوے کے باپ اپنے پترنوں قتل کر دیتا پتھ دنیاں مکاراں پر جنہ ترک دنیاں دیکیتی باہو وہ یہ لیسن باغ بہا گرامی قدر حضرات بھائی نے بھائی نو قتل کر دیتا ایک ایناتہ پہلا قتل لیتا حسد دی بناتہ کیتا گیا اور اے بھی پتہ لگیا کہ پہلا قتل قائنات اندر پہلا گناہ عورت دی وجہ تو ہویا عورت عشق دی وجہ تو مرد نے مرد نو قتل کر دیتا اسے واسطے سے آنے لوگ جو صوفیات بزرگ لوگ فرما دینے کہ عورت دی عشق انسان کو لوگ ایسے ایسے گناہ کرا دیندہ ہے جیدہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اور علماء فرما دینے کہ عورت چکے شیطان دے جالوے چکے جالے شیطان دے جالوے چکے جالے شیطان دے جالوے چکے جالے عورت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مفہوم حدیث پاکدہ فرمایا کوئی مرد اکیلا کسے اکیلی عورت نال نہ بیٹھے کیونکہ حضور نے فرمایا جدو اکیلا مرد اکیلی عورت کٹھے ہیں بیٹھ دینے انہ دے درمیان تیسرا شیطان ضرور ہوند ہے ضرور ہوندے درمیان تیسرا شیطان ضرور شیطان نے پہلا قتل کروا دیتا قبیل نے حویلو قتل کر دیتا انہوں بھائی نو قتل تے کر لیا مگر انہوں سوچی پہ گیا کران کی انہوں کیوں چھو پاما وفہ سرید فرما دنے کہ اس ویلے زمین خون نو انج چوس جان دی سی جمیں پانی نو آج چوس جان دی آدم علیہ السلام حاج کرنو باز دے جائے اتوافِ کعبہ فرمارے اس ویلے آدم علیہ السلام نے زمین وال جھاٹی ماری تے زمین در رنگ اس ویلے اس طرح دا خاکی نہیں سی جس طرح دا ہونے زمین در رنگ اس ویلے سفید سی قبیل نے کہ دو حبیل نے قتل کی تا اس ویلے زمین در رنگ بھی تبدیل ہو گیا خاکی ہو گی زمین اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے بیکیا کہ اچانک درختان کے کنڈے ہو گئے کیک کر دے درخت پیدا ہو گئے آپ نے بیکیا کہ کچھ پھال کھٹے ہو گئے تو کچھ مٹھے ہو گئے آدم علیہ السلام حاج کر دیا سمجھ گئے کہ کائنات کے اندر کوئی عجیب حادثہ ہو گئے کوئی عجیب حادثہ گذر گئے ادھر قبیل نے قتل تے کر لیا اگر ہونے سوچی پہ گیا کہ میں اے دیلاش دکھی کر آنکھ مفسرین فرما دنے کہ قبیل نے حبیل دیلاش نو اٹھایا تے جالی دن اٹھا کے پھر دا لیا سمجھ ناوے دکھ کر آنکھ اللہ کریم نے اسے بیلے سمجھا بنا باستے کبھے نو بے دیا کبھائی نسانو سمجھا بنا باستے آیا کبھے نے کہ خود کبھے نو قتل کھیتا کہ قتل کرن تو بات اپنیا چنجا دے ناو لے کبر بنای کہ کبر بنا کے اپنے کبھے نو اجرہ کے انہیں مٹھی ڈال کے کبر بنا دیتی کبھیل سمجھ گیا کہ لاشنے جید اپنے کرنائی اللہ نے خورانے مجید چیری شاہد پرمایا کہ کبھے نے کبر بنانی سکھا دیتی جیڑ بیلے کبھیل نے حدیل دی کبر بنای کبر بنا کے نو جوانو جیڑ بیلے پھیا آئے بڑا راضی ہے کہ میں اپنا کم کر بیٹھاؤ اپنی بہنوں لے کے کہ اے ملکے ادن والٹ رفی آئے نو جوانو اپنی بہنوں لے کے پاگیا تو اڑ گیا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام جیڑ بیلے گرے آئے تے آگے کبھیل نے پہلے پہلے پھجیا حدیل کی دے بھیں کہنے لگا میں کوئی ہو جا پیرے داران حضرتی آدم علیہ السلام سمجھے گئے انہیں اپنے بھائی نو قتل کر دیتا آئے فریشتیاں نے آگے آدم نو خبر کی دی او فلانی جگہ جی تھے جانگے نے قتل کی دا جے جاؤ اپنے بیٹے دی کبر دے جاؤ اما حضرتی آدم علیہ السلام روندے پتر دی کبر دے آئے نو جوانو جوان پتران دی موت بڑیرے ماں پیاندھا لگ توڑ جاں دی آئے آرے بھیلہ لوگی رشانت فرما دنے کہ ہاپی اٹھا کے کہ کر دو آواں تے اللہ پاک نے آرے جوان پترے کسے دا لوکو اللہ پاک نہ مارے حضرت بابا آدم علیہ السلام دے آبالی سلام اسے لے حابیل جی کبر دے آئے نو جوانو چالی دن تک دویں میاں بیوی پتر دی کبر پے روندے رہے حضرت بابا آدم علیہ السلام دے آئے اور پہ تھڑی بیاں ساپ رحمت اللہ لے فرما دے نے آپ پرما دنے دنیاں ٹاٹی تیسیاں مارے کہ ڈر دے اوف نہیں کر دے تُر جاون محبوب جی نہ دے او ناجوں دیت نہ مرے دے او ناجوں دے او ناجوں دے تیسیاں مارے تیسیاں حضرت آدم علیہ السلام تقریباً چالیس دن تک روئے علماء فرماد نے جس دن قبیل نے حبیلو قتل کی تا وہ دن منگل دا دن سی پہلا دن پہلا قتل منگل والے دے ہارے حضرت آدم علیہ السلام نے اس ولے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی کہ یا اللہ آج تو بعد زمین و حکم دے کے سیدہ خون نہ پی جائے آج زمین پانی پی جان دی ہے چوس جان دی مگر خون نہیں چوس دی کہ آدم علیہ السلام نے اس ولے روح کے عرض کی تھی کہ یا اللہ تاکہ قتل دا سراغ پتا لگا جائے سراغ لگا لیا جائے انہوں نے زمین خون نہیں پی دی خون نہیں چوس دی آدم علیہ السلام نے اس ولے قبیل نے بد دعا دی تھی ادھا سارا جسم کالا ہو گیا شکل بگڑ گئی حالکہ ادھا رنگ بڑا گورا سی رنگ کالا ہو گیا شکل بھی بگڑ گئی کہ ظالم انسان اپنی بہن اقلیمہ للاکے تھے ملک ادھا دوڑ گیا ساری عمر جتنی اولاد پیدا ہوئی ساری حرام اولاد پیدا ہوئی شیطان انہوں ملیا تو کہن لگا کہ تینوں پتہ کہ تیری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی اور حبیل بھی قربانی کیوں قبول ہوئی کہن لگا کی وجہ شیطان کہن لگا کہ اصل بات ہے بھی کہ اوہ جڑی اگ قربانی نے لین واسطے آن دیئے نا اسمان تو حبیل اس اگ دی پوجہ کر دا سکتا اس واسطے اگ نے او دی قربانی نے قبول کر لیا اور تیری قربانی نے قبول نہیں کی تا جے قدر تو بھی اگ دی پوجہ کرے اللہ تعالیٰ تیرنا لبی پیار کرے گا تیری بھی قربانی قبول تھے تو دوبارہ اپنے مرتبے تے مقام تے پہنچیں گا قبول نے قتل بھی کی تا تے قائنات پہلا مشرق انسان بھی اے وے جنہیں شرک کی تا تے اگ دی پوجہ شروع کر لیا شیطان دیا انہیں پہلا قتل بھی کی تا تے پہلا شرک بھی قبول نے کی تا اللہ کریم نے دے مقدران چیئے لکھ دیتا ساری زندگی شرک سے بزر گئی اگ دی پوجہ کرتا رہا چہرہ بگڑ گیا آخری بیلے اکھا تُو نبینا ہو گیا اے دے بچے تے دیا بچے ہیں انہوں پتھر مار دے سا انہیں بھی پتھر ماریا سے اولاد نے پتھر مار مار کے انہوں مار دے تا اللہ نے تاہیوں فرمائے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی فرمایا اے رب جڑا زندیاں چوں مردیں پیدا کر لیندہ تے مردیاں چوں آدم علیہ السلام ورگے نبی دا پتر قاتل بن گیا آدم علیہ السلام ورگے نبی دا پتر مشرق بن گیا پتہ لگیا کدھے کدھے نیک آنڈی اولاد بد بھی پیدا ہو جاندی یہ تے گناہ گارہ میں چاہا اللہ نیک بھی پیدا فرما دے تے اللہ فرما دے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی مرغی ویچوں انڈا پیدا ہوں دے مرغی زندہ تے انڈا مردہ تے انڈا مردہ تے ویچوں پھر چوزا پیدا ہو جاندہ زندے چو رب مردہ پیدا کرنا دے مردہ چو رب پھیر عہدی عظمت منگیا کرو اپنی اولاد باز دے ہمیشہ نیکیان دعا کریا کرو کہ اللہ ساڑھی اولاد نو نیت گراغ گرامی قدر حضرات اتا ہو گیا کبھی دا انجام آدم علیہ السلام نو اپنے پتر تے جامن دا غم بڑا سی اللہ کریم نے حضرت امہ حوہ علیہ السلام نو تے حضرت آدم علیہ السلام نو اکہ ہزار پتر تا فرمائے مکہ کتاب بچ پڑے کہ آدم علیہ السلام دی اکہ ہزار سال عمر سی کتنی اکہ ہزار سال آپ دی عمر مبارک سی آپ جدوں اللہ کریم نے تخلیق فرمایا نا تے آپ دی پستوے چواپ دی ساری اولاد کر دی تے اس میں لے آپ نے بیکیا حضرت دعود علیہ السلام نو عرض کی تھی اللہ ایک ہونے اللہ فرمایا تو آڑی اولادی چو نبی دا نام دعود ہے عرض کی تھی اللہ دی عمر کی نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ انہ دی عمر تقریبا سٹھ سال اچھا تھی میری کی نہیں ہے اللہ فرمایا ہزار سال عرض کی تھی میرا پترے یا اللہ میری عمر جو چالیس سال انہوں دے دے چالیس سال انہوں دے دے جب حضرت آدم علیہ السلام دی عمر مبارک نو سو تے سٹھ سال ہوئی نا تے ادھرہ ہی لگے آپ فرما لگے میری عمر کے ہزار سال تھی یہ نو سو سٹھ کے ہوں جبریل امین اس میں لیا کرد کی تھی حضور چالیس سال دعود انہوں نے سن دیتے چالیس سال تُسا اپنی عمر بھی چود حضرت دعود علیہ السلام نے اتا فرمایا او بھی اسی کٹ رہے ہیں مگر بعد مفسرین فرما دنے اللہ کریم نے حضرت دعود انہوں بھی چالیس سال عمر دیادہ تا فرمای تے آدم علیہ السلام تے بھی چالیس سال دنے دوبارہ تا فرما دیتے ہزار سال عمر حضرت آدم علیہ السلام دی ہوئی آخری باتہ آتے پھر اجازت پھر انشاءاللہ الازیز قد وقع ملے آتے پھر میں انشاءاللہ لمبا کوئی موضوع شروع کر آنکھا اسے نبی دے سیدہ تے پاک دے حوالے نہ میں اے دعا کرنا کہ اللہ کریم نے جڑے میں توفیق عطا فرمائے کہ مادم علیہ السلام افتو قبل حضرت یوسف علیہ السلام دے کسے دے اندر یہڑیاں میں جزیات ترز کیتی ہیں سوا کے دے اندر اللہ تعالی سانو انا تے عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے اللہ کریم نے ساڑے اسلادہ باعث بنا دے اللہ کریم نے قرآن مجید سے صرف کسے نہیں بیان کیتے صرف رب دا کہانیاں سنانا مقصود نہیں ہے اللہ ساڑی زندگی انہوں بہتر بنانا چاہ رہے اللہ کریم انا دیا کہانیاں تے کسے سنا کے سانو چاندہ سی عبرت حاصل کر جائیے اللہ تے نبی حضرت آدم علیہ السلام تے تو آخری بھی لایا نا تے آپ تے آخری عمر تے حصے چاہ آپ تے دنیا تے جڑی اس بھی لے اولاد دوتے بوتے بوتیاں دوتریہ جڑی سن او تقریباً چالی ہزار سن کتنے اور جدو اما حوا دا بھی سال ہویا حضرت اما حوا آدم علیہ السلام توں ساٹھ سال تے چھے مہینے یعنی ساٹھ ساٹھ سال بعد فوت ہویاں اس بھی لے آدم تے اما حوا دی آل اولاد تے نسل جڑی سے او تقریباً ایک لکھ دنیا تے ہو چکے یعنی ایک لکھ انسان دنیا تے اس بھی لے آباسی جدو اما حوا دی ویسال تے بفادہ بھی لایا آدم علیہ السلام تے جڑے بھی لے آخری بھی لایا اپنے پترانوں کے لگے پتروں میرا جنت میں بے کھانو جی پہ کر دیں اس بھی لے آبتے بیٹے حضرت شیص علیہ السلام ایک او پتر آدم علیہ السلام دا جڑا حبیل تے قتل تے باند اللہ کریم نے عطا فرمایا ہر لوگ آبتے دو بچے پیدا ہوں دے ایک بیٹی تے کہ بیٹا پیدا یوں دا جدو حضرت شیص دی والا تا دبے لایا ایک اللہ ہی بیٹا پیدایا اے یوں حضرت شیص علیہ السلام ہے جتے جو اللہ نے نبی پیدا فرمائے اے ہی حضرت شیص علیہ السلام نے جڑے حضرت آدم دے بعد پتر نبی بنے اے یوں حضرت شیص علیہ السلام نے جنادی اولاد جو مدینہ دن تا جدار پیدا ہویا ہو کبلی والے بھی حضرت شیص دے موجود پیدا ہو اے نہور مصطفیٰ حضرت شیص دے مکھو جی چمک دا سی آخری بیلہ حضرت آدم نے پرما پتر ہو میرا چندہ دے میں بے خامو جی کردہ ہو حضرت شیص علیہ السلام مرد کی تھی بابا جی دنیا تے میں جنت میں میں کتھو لکے آماد آپ نے پر میں کعبے بھال جاؤ جنہوں ایج لگ دا جو میں اللہ انتظام کر دے بے گاو جدو پتر کعبے دے قریب گئے حضرت جبریل امین علیہ السلام اُتھے جنت پھالتے میں بے لکے کھڑنے فرما لکے جلدی جاؤ وہاں دے باپ دے آخری بے لائے آگے آج جاؤ جاؤ کے باپ دے آخر بے لے زیارت کر لاؤ حضرت بابا آتم دے پتر کٹھے ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام دی نہ جوانوں جڑوے لے روح پرواد کرن دے بے لائے آو نہ کتابہ جو پڑے دیں دے وقت راتے ہو گئی ساری دنیا دے چریند تے پریند تے تریند تے انسان چھارے جنات بھی رونے لگ پہیں آدم علیہ السلام دی جڑوے لے روح نے پرواد کی تھی چالیس دن تک پریندے بھی روندے رہیں چالی دن تک آپ دی اولاد ساری روندی رہیں حضرت بابا آدم علیہ السلام جڑوے لے دنیا تو انتقال کیتا ہو اتہادار سال بھی عمر جنتقال کیتا ہو آپ دیت کا برمہ بارک آج بھی با دیے منا دے اندر جتے آجی رات نو قیام کر دے نہیں اس مینہ دے اندر بابا آدم علیہ السلام دی قبرین بھرے آج بھی آدم علیہ السلام دے پاؤں دے نشان مبارک سیری لنکہ دے اندر موجود ہے نو جوانو حضرت بابا آدم علیہ السلام پہلے دنیا دے تشریف لے کے آئو آمیں سارے واقع داخلوں خلاص آئے ارد کر دے واہو نو جوانو اللہ نے آدم علیہ السلام نو مٹی دے نال بنایاو تے انسانوں دے چیپنے اپنی اوقات نہ بھول جاویں مٹی چو بڑھیں مٹی دے ویچ مٹی ہو جانائی کدھرے اپنی اوقات نہ جانی اللہ نے آدم علیہ السلام نو جنہ چو نکال کے دسے آل کدھرے شیطہوں دے آنکھیں نہ لگ جائی اداکہ نو شیطہوں دے بازت جنہ چو نکال جیتا کہ جنہ چو دوبارہ یوں نہ چاو نہیں اس شیطہوں دے آنکھیں نہ لگ جانی آدم علیہ السلام دے کسے نے دسے آل کہ جے توبہ کرنی ہو بے آدم علیہ السلام دے طریقہ اپنا یاد تے تو بھی توبہ کرو اللہ بھی بارگچ جوکے آج گناہ کر کے آکھر جانا اے ابلیس دی نشانی ہے تے گناہ کر کے جھک جانا اے آدم تے پتر دی نشانی ہے گناہ کر کے اکڑینا اللہ فرمادہ میری بارگچ جوکے آکھر توبہ تا دربادہ قیامت تک کھلائے اللہ فرمادہ وَبَلَّمْ يَدُبْ فَعُلَائِ قَهُمُ الظَّالِمُونَ اللہ فرمادہ جڑا توبہ نہ کریں اے آئی ظالمیں اے بڑا ظالم اپنی جانت ظلم کردہ جڑا گناہ کر کے توبہ نہ کر آدم تے کسے نے دسے آج کہ دو بھی گناہ ماں جی توبہ دا بے لابے کہ کملی والے دا وسیلہ پا کے دعاوہ مگیا جو آدم علیہ السلام تے کسے نے دسے آج کہ بھائی کدے کدے بھائیان دے دشمن بھی بنا جاتے نے آدم علیہ السلام تے کسے نے دسے آج کہ حسد بڑی بری بیماری یہ ہے کہے نہ تھا پہلا نہ حسد نے کرایا کہے نہ تھا پہلا مشرق حسد نے بنایا کہ آدم تے کسے نے اے بھی دسے آج انسان انسان حسد کی وجہ تو قتل کر دیتا انسان انسان پہلا قتل عورت عشق کی وجہ تو یوں گیا اسے کسے نے دسے آج انسان تے نوجوان اپنی جوانی میں بے داغ رکھے آج اپنیاں اکھاندہ بزر نہ توڑے آدھو نگامہ جھکا کے چلے آدھو اپنے اپنوں بدقاریدہ الزام نہ لائی آدھو نیاں محمد با شرمت اللہ نے فرما دینے آپ فرما دینے چٹیٹھا کر رہے ہیں اے عملہ والی یہ داغ نادامی جنیاں مڑیا کھے گا روز قیامت آئے ربا کی بنے گیا آدم علیہ السلام نے کسے نے بھی دسیا کہ کوئے نے انسان نو تفن کرندہ طریقہ دسیا پتہ لگیا کہ اکل دی کل جنور تو ملے تو او بھی لائلو اکل دی گل تے تعلیم دی گل کسے چھوٹے کلو میرے او بھی حاصل کر لگو اللہ نے کوئے دے ذریعے انسان نو سمجھا دیتا تائیوں تے قبیل نے کوئے نوویخ کے اکھیاسی کہ صدحیف میرے تھے میری اکل کوئے جنہیں بھی نہیں ایک جانور تے کوئے جنہیں بھی میری اکل نہیں ہیں انہیں اپنے آپ تے اس ویلے افسوس بھی کیتا ارامی قدر حضرات اسوا کے دندر سانو جڑ جڑے اسواق ملتے سان وہ میں نال نال عرض بھی کر دا ریا کافی چیزیں جڑیاں ایسی ہیں سن جڑیاں انشاءاللہ والعزیز اس تو بعد بھی چلن گیا اور اعلان بھی سمات فرمالو چلو چلو کشمیر ریلی سجید گھر چلو انشاءاللہ